نمشکار میں ہوں ڈاکٹر راجی پتریہ اور آپ دیکھ رہے ہیں لائیو ہندوستان چرچہ آج ہم چرچہ کرنے جا رہے ہیں کہ ہمارچل پردیش ویدان سبا میں پچھلے کل بپکشی ویدائکوں دوارہ سپیکر کے خلاف اب اشواس پرستاو لائیا گیا وہ پرستاو انہوں نے ویدان سبا سچل کو دے دیا اور اس کے بعد ویدائک دل پورا ہاؤس کے اندر بھی بات کرتا رہا کہ جب تک یہ پرستاو کو سبکار نہیں کر لیے جاتا اور اس پر مددہ نہیں ہو جاتا تب تک سپیکر اپنا آسن چھوڑیں اور ان کی جگہ پہ کوئی اور کاروائی کا سنچال کریں لیکن ایسا نہیں ہو پایا اور اس کے بعد راج بہبن پہنچا ویپکش اور انہوں نے سپیکر کے آچرن کو لے کر اور ان کا ایمیل ایز ویپکش کے ویدائکوں کے پرتی بیوار کو لے کر شکایت کی کہ سپیکر ایک پارٹی ویشیش کے ساتھ جڑ کر سدھن کے بیتر بھی ایسا بیوار کر رہے ہیں جو کی ناغوارہ ہے تو سپیکر نشانے پر کیوں آئے کیونکہ حالانکہ جانکاری یہ تھی کی ویدان سبا ستر کی گوشنا سے دس دن پہلے ویدائک دل نے باجپا نے بیٹھے کی اور اس میں کہا کہ کہیں نہ کہیں مدے انیکوں ہیں آرتک سنکٹ ہیں سنسطان بند کیے جا رہے ہیں تبسیدیاں واپس لی جا رہی ہیں ان سب مدوں کو لے کر ایک سرکار کے خلاف ہی عوشواس پرستاب لایا جائے صدر میں اور اس کے چرچہ کی جائے لیکن اس چیز کو بدل دیا گیا کہیں نہ کہیں اور اب کل اچانک سپیکر کے خلاف یہ پرستاب آ گیا اب سپیکر کے خلاف یہ پرستاب ٹکے گا یا نہیں ٹکے گا اس کے قانونی پہلو کیا ہے اور یہ کیسے اس پرستاب پہ چرچہ ہوگی تو آج ہم اسی وشے پہ چرچہ کبنے جا رہے ہیں مرسا چرچہ میں بھاگ لے رہے ہیں کوشل جیٹھی جی ہیں کانگرس پارٹی کے پردیش کے پروکتہ ہیں سنجے شرما جی ہیں باجپا کے پردیش کے پروکتہ ہیں پروین شرما جی ہیں راجنیتک وشلیشک ہمارے ساتھ جھوڑے ہیں تو پروین جی یہ ہمارچل ویدان شرما کے اتیاس میں پہلی بار سپیکر کے خلاف پرستاب لائے گیا ہے کہ ان کو اس پاس سے ہٹایا جائے کیونکہ وہ پاردرشتہ کی بلکل اویل نہ کر رہے ہیں وہ ویدائکوں کو سمیہ نہیں دیتے حالانکہ آپ کو یاد ہوگا کچھ دن پہلے اندرزت لکن پال نے چرچہ اٹھائی تھی اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ سپیکر مہودے نے کولیپ سنگھ پتھانیہ جی نے جو لوگ سبا چناؤں کے درام ایک بیان دیا تھا جنسابا میں کہ چھے ویدائک میں نے وہ کر دیا ہیں اور تین میرے نیچے فڑھڑا رہے ہیں آرے کے نیچے اس پہ انہوں نے کھیت پرکٹ کرنے کے لیے سپیکر کو کہا تھا اور پورا باج پا ویدائک ڈل کھڑا ہوا تھا تب بھی یہ چرچہ نہیں ہوئی اور واک آٹ ہوا اور اب سپیکر کے خلاف پرستہب آیا ہے یہ پرستہب کی کیا مطلب کس طرح سے یہ سرکار ہوگا کس طرح سے اس پہ مددان ہوگا یا نہیں ہوگا اور اس کا بہوششہ کیا ہے پیرا اس پہ تھوڑا سا آپ کو اس طرح سے بتائیں ڈوک صاحب جیسے کی آپ نے کہا کہ ہمانچل پردیس میں پہلے ایسا نہیں ہوا تھا جو کل ہوا وہ نشی تروب سے جو ہمانچل پردیس کی اچھ لوگتانترک پرمپرائیں ہیں اگر اس دریشتی سے دیکھا جائے تو یہ دھر بھاگیا پرون تھا اور جو کل نیم 274 کے تحت نوٹیس تیا گیا ہوا ہے مجھے یہ لگتا ہے کہ اس نوٹیس سے بچا جا سکتا تھا اور بچنا چاہیے تھا اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ جس کو آدھار مان کر یہ نوٹیس دیا گیا ہے یہ وجہ اتنی بڑی نہیں تھی بدھانسوا میں اس طرح کے من موٹاو ہوتے رہے ہیں اور بھوشیہ میں بھی ہوں گے کیونکہ جہاں پکش اور بیپکش ہوگا من موٹاو ہوں گے پرنتو اس من موٹاو کے چلتے اگر ہم بدھانسوا ادھیش کی نشفکشتہ کے اوپر ہی پرشنچین کھڑا کر دیتے ہیں تو کہیں نہ کہیں جو اس دیش کے اندر اس سویدھان کے اندر جو اس لوگتانترک ویوستہ ہے اس لوگتانترک ویوستہ کی گریمہ کو چوٹ پہنچے گی اس سرچہ کو آگے بڑھانے سے پہلے سب سے پہلے تو ہم لوگ جو رول آف پروسیزر اور کنڈکٹ آف بیجنس جس کے تحت جو ہے دو سو چوہتر کے تحت جو ہے نوٹیس دیے گیا ہے اس نوٹیس کے بارے میں ہم لوگ جان لیتے ہیں کہ آخیرکار یہ ہے کیا بھارتی سویدھان کے انصار کسی بھی بھی دھانسوا ادھکش یا اوپادھکش کو تین پریستیتیوں میں وہ اپنے پگ سے ہٹ سکتے ہیں سب سے پہلی ہے کہ وہ سویدھان کا جو آرٹیکل 179 ہے اس کا جو پہلی کنڈیشن ہے کہ اگر کوئی ویقتی سردسیہ نہیں رہتا ہے کسی بھی کان سگردس سے نہی رہتا ہے اور ایسے اس سے پورا وہ ویدھانسوا ادھکش ہے تو نشہ تلوپ سے وہ پھر ویدھانسوا ادھکش بھی نہیں رہیں گے 179 جو بھی ہے اس کے تحت اگر کوئی ویدھانسوا ادھکش یا اوپادھکش سوائم استیفات دے دیتے ہیں ایسے کنڈیشن پر بھی ویدھانسوا ادھکش نہیں رہتے ہیں یا پھر تیسری کنڈیشن ہے 179C اس کے تحت ایک سادھان بہومت کے دورا جو ہے ویدھان سبا کے سدسیا وہ ویدھان سبا ادھیاکش کو ہٹا سکتے ہیں پرنتو ویدھان سبا ادھیاکش کا پت بہت گریمہ مائے ہوتا ہے ایسے کنڈیشن میں کھالی نوٹس دے کے اور ویدھان سبا میں بہومت کے دورا جو ہے ان کو ہٹانا اس سے بچنے کے لیے چودہ دن کا نوٹس دینا جروری ہے اور ہر ویدھان سبا نے اپنے اپنے ستر کے اوپر جیس کے لیے نیم بنائے ہوئے ہیں ہیمانچل پردیش میں بھی جو نیم 274 ہے وہ نیم 274 اسی پروسیزر کو 179C کے تحت اگر ویدھان سبا ادھیاکش کو ہٹانا ہے تو جو پروسیزر ہے وہ 274 میں دیا گیا ہے اور 274 میں سپیسیفیک کہا گیا ہے کہ کوئی بھی سدسیا اگر ویدھان سبا ادھیاکش کو ہٹانا چاہتا ہے تو وہ ان رائٹنگ جو ہے ویدھان سبا کے سچیو کو جو ہے اس آشے کا پتر دے سکتا ہے پرنتو اس میں تین کنڈیشن کو اس کو سیٹسفائی کرنا پڑے گا پہلی it shall be specific with the charges کی charges بلکو specific ہونے چاہیے it shall be clearly and precisely expressed اور تیسرا ہے it shall not contain arguments inferences ironical expressions imputations and defamatory statement basically جو ہے ابھیشواس پرستاو اگر دیکھا جائے اگر لائے گیا ہے تو یہ جو last کی میں نے چار شب دو بولے انہی چار شب دو کو دھیان میں رکھ کر لائے گیا اس آشے سے جو notice دیا گیا ہے notice دیا ہے وہ کس طرح سے precisely ہے اس کے اندر ہے کیا کیا ان کے اندر اگر کہیں گڑوڑ پائی جاتی ہے تو وہ تو اس کو turn down کر سکتے ہیں پرنتو اگر وہ specific ہوگا اور اس میں تین parameters کے اندر ہوگا تو اس کے بعد کا procedure ہوتا ہے جس دن اس پتر کو ملتے ہیں اس سے ٹھیک چودہ دن کے بعد چودہ دن کے بعد مطلب وہ پندر ہوئے سول ہوئے ستار ہوئے دن بھی ہو سکتا ہے پر minimum time جو ہے چودہ دن کے بعد جو ہے وہ ویدھان سبا کے ویدھان سبا ادھیاکس اس اس دسہ کے نام پہ جو ہے list of business میں لگا سکتا ہے جس دن وہ لگے گا اس دن جو ہے باقی ویدھان سباوں میں one tenth ہے کہ ایک بٹا جو دسویں حصے جو ہے وہ ویدھائک جو اس کے سمرتھن میں کھڑے ہو جائیں پرانتو ہیمانچل پردیش میں یہ ون تھرڈ ہے مطلب مینیمم پچیس ویدھائک جو ہے وہ اس کے سمرتھن میں کھڑے ہونے چاہیے جب وہ کھڑے ہو جائیں گے تو یہ مانکے چلتے ہیں کہ جو notice کو accept کر لیا ہوئے سنکلپ کو accept کر لیا ہے اس کے بعد جو ہے ٹھیک تین دن کے بعد یہ لگے گا ہاؤس میں voting کے تو یہ جو پرسیزر ہے پہلے چودہ دن کا اس کے بعد تین دن کا اور لگ بلد ستارہ دن کا پروسیزر ہے اور ہیمانچل پردیش میں ایک بڑی مشکل آنے والی کے ہے کہ ہیمانچل پردیش میں صرف نو سپٹیمبر تک ویدھانسوا کا ستر ہے اور ایسے condition کے اوپر جو ہے یا تو وشیش ستر بلوانا پڑے گا یا پھر یہ اگلے شیط کالی ستر تک یہ معاملہ جائے گا شیط کالی ستر کے بعد پھر یہ اور ڈپٹ ہو سکتا ہے تو میرا کہنے کا تات پر ہے اس سے پہلے بھی جو جس دسیا نے یہ دیا ہوا ہے وہ دسیا اس کو واپس لے سکتا ہے پھر تو پھر بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ دونوں دلوں کو دونوں دلوں کے نیتاؤں کو اس بات پہ بیٹھ کے ویچار بھی مرش کرنا چاہیے کہ یہ ایک دروبھاگیا پرن گھٹنا ہے جو ایک اور بات آپ نے کہی کہ لکھن پال جی نے کہا کہ ویدھان سبا کے باہر انہوں نے ایسا ایسا کہا دیکھئے ویدھان سبا دیکھش کا پر جو ہے constitution میں نشپکش مانا گیا ہے پرنتو ویدھان سبا کے باہر انہوں نے کیا کہا اس سیز کا سنگیان آپ ویدھان سبا کی کاریوائی میں نہیں لے سکتے یہ سپیسیفک ہے اگر انہوں نے ویدھان سبا کے باہر کسی کے بارے میں کچھ کہا ہے ویدھان سبا کے باہر کسی دستے کے بارے میں کچھ کہا ہے اگر آپ اس کو ویدھان سبا کے اندر لے کر آئیں گے پھر کہیں گے کہ خلاں ویکتی نے خلاں ویکتی کو یہ کہا ہے تو یہ مان کے چلیے اس اس کو admissible نہیں مانا جا سکتا ہے میں پھر بھی یہی کہنا کہوں گا کہ سارے ستھیتیوں کے اوپر اس نوٹیس سے بچا جانا چاہیے اب ہی بھی سمئے ہے کہ مل بیٹھ کر بات کریں اور اس نوٹیس کو واپس لیں کیونکہ دیکھئے مجھے نہیں پتا کہ بھوشے میں کیا ہونے والا ہے پرنت وہ جو کھائی ہے جو ویکتی گت دویش اس اور اگر دوسرے ڈھنگ سے دیکھا جائے تو کہیں نہ کہیں یہ لگتا ہے کہ جو بھارتی جنت پارٹی کانگریز کو بدخل کرنا چاہتی تھی ان کو لگتا تھا کہ ان کے سامنے جو سب سے زیادہ بیٹ میں ایک مجبوط دیوار کی بھومی کا پکر کلدیف سنگھ پتھانی نے نبھائی یہی کارن ہے کہ باپ کا باجتوا ودائق دل بینہ کوئی پوس پروف کے صدن کے باہر کا پروف ٹھیک ہے انہوں نے کہا لیکن وہ ماننے نہیں ہوتا صدن کے اندر ان کے بینہ پہ اوشوا پرستا لے آیا ہے تو یہ کڑوا ہٹ اور پیدا کرے گا اور چھ آج چھٹی بیٹک چھٹی بیٹک چل رہی ہے چار بیٹک رہ گئی ہے اس میں دیکھا گیا کہ مدے بہت تھے سرکار کے خلاف سرکار کے جو کارے شیلی رہی ہے پونے دو سال کی لیکن کہیں نہ کہیں بیٹک 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 کو صحیح روپ سے رکھ نہیں پایا اور مکہ منطری کا بھی روپ ہے کہ آپ چرچہ سے بچ رہے ہیں وارک اوٹ کے نام کی تو یہ کتنا اوچیت ہے کیونکہ ایک بیپکش جنتہ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے جنتہ کی آواز بیٹک وہاں بیٹک سدھن میں اپنے پرشنوں پر جواب بھی مانتا ہے اس کو پورا واقع اوٹ بھی کیسے کہ دیکھئے جس طرح سے چرچہ آئی ہے اور پروین جی نے بھی جو قانون پہلو ہیں انہوں نے اپنے ویچار رکھا ہے کی کس طرح سے یا کیا پراب دھان جو ہے وہ ادھیکش کو ہٹانے کے ادھیکش کو کس طرح سے پریستیتیوں سے بچا جا سکتا ہے دیکھیں سب سے بڑی جمعیداری جو ہے سدن کے اندر سدن چلانا جو ہے وہ بیدھان سوہ ادھیکش کا دائیت تو بنتا ہے کہ سدن سموتھلی چلے اور بیدھان سوہ کے اندر چاہے لوگ سوہ کے اندر سدن میں سدسی کی بات کو سننا سدسی کا جو ادھیکار ہے اس ادھیکار کے انتر جو ہے وہ اپنی بات کو رکھے اس چیز کو سنشت کرنا جو ہے وہ بیدھان سوہ ادھیکش کا کرتا بنتا ہے اور بیدھان سوہ ادھیکش جو ہے وہ سدسی کی جو شکتیاں ہیں سدسی کے جو جمعی داری ہے اس کو نیموں کے انروپ جو ہے اس کو سرکشت رکھنا یہ بیدھان سوہ ادھیکش کی جمعی داری بنتی ہے بے شک کوئی شبط بیدھان سوہ کے اندر اگر کہے گئے ہیں ادھیکش کے دورہ انہی کے اوپر سنگیان لیا جا سکتا ہے یہ ایک قانونی پہلو تو اکھو سکتا ہے لیکن ایک چرط ویدھان سوہ ادھیکش جو ہے وہ ویدھان سوہ کے اندر نہیں جب وہ اوٹ لے لیتے ہیں ویدھان سوہ ادھیکش کے روپ میں جب مل جاتا ہے تو وہ لوگ تندری پرمپراؤں کو نبھانا ان کا تردو بنتا ہے اور یہ صرف ویدھان سوہ ادھیکش راست پتی راست پتی لوگ سوہ ادھیکش راست سوہ پتی ویدھان سوہ ادھیکش ویدھان سوہ کے اوپ ادھیکش یہ سب کے اوپر لاغو ہوتا ہے کیونکہ وہ سنبھے دھانی پتی اوپر جب بیٹھے ہے تو اس پتی گریمہ کو بنا کر رکھنا کن شبدوں کا پریوں کرنا ہے یہ سارے دائیتو ان کے بھیتر آتے ہیں اور نشپکش اس کو مانا جاتا ہے آپ ایک چنابی جن سوہ کے بھیتر جاتے ہیں اور چنابی جن سوہ شبدوں کے ساتھ نہیں ہو رہا تھا اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھ تو آرہ چلا رہے ہیں آپ یہ بتائیے کہ اگر ایک سادھارن صدرس بھی ہو ایک ویدھائی بھی ہو کسی ویدھائی کہ اگر ہم ان کے ساتھ سے ویدھان سوہ ادھی کش کے پد کو ہٹا دے تو وہ چنے ہو پرتی نیدی ہیں ایک چنے ہو پرتی نیدی کی کیا بھاشا ہونی چاہیے کیا شیلی ہونی چاہیے اس شیلی کا خیال کون رکھے گا آپ اپنے سنبی دھانک دائت جو ہے ان کو بھی چھوڑ دیجئے آپ سماج کے بھی تر آپ سماج کے اندر آپ اگر جن پرتی نیدی ہیں تو آپ کو اپنا آدرش مانتے ہیں کچھ لوگ آپ کی بھاشا کے اگر اس طرح کی بھاشا ہوگی تو اس کا سنگیار نشطی طور پہ صدن کے اندر جو ان کی بھاشا باہر بھی رہی ہے تو نشطی طور پہ اگر بیدھان صدس کے ناتے بھی رہی ہے اور آپ بیدھان صدس کے ناتے بھی رہی ہے تو نشطی طور پہ بیدھائی پرشن اٹھائیں گے اور دوسری اس کے بعد آجاتی ہے صدن کے بھی صدن کے بھی تر آپ یہ دیکھئے کہ جب سے سرکار کا گھن ہوا ہے جب بھی بپکش کسی بات کے اوپر یہ کی ستر کی بات نہیں ہے جب بھی کوئی دھیانہ کرشن پر ستاؤ لانا چاہتا ہے اس کو بھی روکا جاتا ہے اگر نیموں کے انترکت چرچہ مانگی جاتی ہے تو آپ دوسرے نیم جنا دیتے ہیں کہ نہیں ایک سو تیس میں کر لیجی آپ سکسٹی سیون میں آپ نہیں دیتے ہیں اگر نیتا پرتی پرش کوئی سڑک سے آئے ہوئے بدھائک نہیں چھے وار کے بدھائک ہیں اور منتری رہے ہیں موکھے منتری رہے ہیں ان کی بھی ایک گریمہ ہے پد کی گریمہ کو رکھنا جو ہے اس پد کی گریمہ کا سممان رکھنا بھی تو بدھانکو آدھیا دائت بڑھتا سنجی سپیکر کلدیب سنگ پٹھانی کا کہنا ہے کہ نیموں کے تحت سدن چلتا ہے اور میں نیموں کے تحت ان کو سمی دے رہا ہوں اور میں ویدان سبھا کی آپ تک ہی کار ہوئی ہیں نکال لیں اور اس میں ٹائمن دیکھ لیں کی ویپا کو کتنا سمی دیا گیا لیکن ویواد کھڑے کرنا اور بچنا کہیں نہ کہیں بار بار باہر جانا یہ نیتی بن چکا ہے مکھے منتر سکھو جی نے تو اپنے دیکھا ہوگا کہ چناؤ کے اندر جو جو ادھیکار کشیتر ہے ویدھان سبھا ادھیکش کا ادھیکار کشیتر کے اندر بھی جا کر ان ادھیکار کے اندر بھی مکھے منتری کرتے ہیں چناؤ کے اندر نو بیدھائیت کو نوٹس دیا گیا ہے اس کے اوپر کہ ان کی بھی سودس چناؤ کے بھی تر جو ویدھان سوا ادھیکش کی شکتیاں ان کے اوپر ہستق شیف ان کے بھی تر کرتے ہوئے آپ وہ شبد بول رہے ہیں جو ویدھان سوا ادھیکش کے موکھ سے نکلیں گے یا پھر آپ ویدھان سوا ادھیکش کے موہ میں بھومی کا کیا رہے اور اگر اپنی آواز اٹھا رہا ہے تو آپ بھومت کے آدھار کے واپ پر ویدھان سوا ادھیکش کے ذریعے ویدھان سوا ادھیکش کو آپ اپنا پارٹی کا کاری کرتا یا نیتا مان کر کے اس لیکن ان کو بھی لوگ سوا کا ادھیکش بنایا نشپ شتہ کا اس سے بڑا ادھارن نہیں ہو سکتا یہ ایسا بیواد ہے ویدھان سوا کی پرمپرائیں بڑی اوچ رہی ہیں اس کی جو ویراست ہے اس کا کئی جرہ بخان ہوتا لیکن کچھ سمیں سے یہ پرمپرائیں ٹوٹ رہی ہیں اور پہلی بار ویدان سبا ادھیکش کے خلاف وشواز پر ستاب لائے گیا اس کے کئی کارن گنایا ہیں سنجی جی نے لیکن سوال یہ ہے کی کیا آپ کی پارٹی کی جو فلور منیجمنٹ ہوتی ایک صدن کے اندر سنسدی کاری منتری اور کچھ ویدائی جمع لیتے ہیں ویپ ویدان سبا ستر سے پہلے بھارتی انتہ پارٹی نے سر دلی بیٹھک کا پہلی بار بھوشکار کیا تو اس کا آبھاز تو شروع سے ہو چکا تھا کی آنے ویدان سبا ستر میں کیا ہونے والا اور جہاں تک رہی ویپاکش کے نیتا شریع جیرام ڈھاکور جی ایکسپیرینس ہمارچل کی راجنیتی میں ہو چکا ہے کہ اپنے پت کی گرمہ جیسے سنجے نے کہا کہ نیتا پکش کو بھی پت کی گرمہ رکھنی چاہیے لیکن نیتا صدر تو رکھے لیکن جس کے پاس پت ہے وہ تو اپنے پت کی پلے گرمہ رکھے مجھے لگتا کی دھائک ڈال کا نیتا چھوڑنے کے بعد جب شریمان جی جہرام ڈھاکو جی پت میں آیا ہے وہ اپنے آپ ہی پت کی گرمہ نہیں رکھ بارے آپ شروع سے دیکھو ابھی تک دو سال کے اندر نیتا پر آرہ کی کی کر نیتا چھوڑ کل انہوں نے اپنی پر اپنی پہلی بار ہوا اور اس کی ضرورت نہیں تھی آپ بتائیے اٹھائیس ویدھائی کے بل بل بوتے کے اوپر آپ اٹھا نہیں سکتے اس کا مطلب کیا ہوا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اپنی پستیدی درش کرنی اپنے پردیش کی جنتا کی ہم لڑ رہے ہیں لڑنا چاہیے ان کو جنتا کی مدوں کے پر پہلی بار دس دن کا مونسون ستر ہے جنتا کے مودے کے اوپر ویدھان سبھا چنان کے اندر لڑیں لیکن بار بار واقوٹ کر کے اس کے بیان بجی کر کے پھر ویدھان سبھا ستر میں چلے جاتی ہیں لوگ مجھے لگتا ہے کہ مانی مکھے منتری جی کسی بھی چرچوں سے بھاگ تھوڑی دیں اور جہاں تک ویدھان سبھا دھاکشی بات ہے میں نے ان کی سٹیٹمنٹ سنی ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں میڈیا کے مادن سے ویدھان سبھا دھاکشی نے کہا کہ ستن تو نیم کے تید چلے گا نیم سے بار جا کے ستن تھوڑی چلے گا ابھی پانچ دن کے ایجنڈے میں سب سے یادہ اگر ہمارچرہ پردیش میں بنی آپ نے دیکھا کہ پچھلے جب انہوں نے ٹھائی فروری کی بات کر گیا جب پچھلا بجٹ ستر تھا اس کے اندر کیا کچھ ہمارچرہ پردیش کے اندر گندی اور رائنٹی کھیل نہیں کھلا گیا اس کا پورا دیش میڈیا چرچہ کی گئی ابھی چھوڑ نیرے کچھ سمیں کے لیے بعد میں کھلا لیں گے آج بڑی لمبی چرچہ ہوئی ہے پورے دیش کی اندر جیسے پردیش پردیش کی دکھانے کی دکھانے میں بہت میرا جو کہنے کا مطلب ہے وہ یہ ہے کہ رائن نیت روکیاں سیکھ نے کی کوشش بھارتی انتہ پارٹی کرتی ہے مجھے لگتا یہ بھی رائن نیت نوٹ سیکھ نے کے بھائش 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 لیکن لیکن اثر تو اگر ویدان صاحبہ کے اندر اگر آپ کے ساتھ کسی قسم کا مت بھید کر رہے ہیں کسی قسم کا آپ کو لگتا ہے کہ ہمارا ساتھ یہ ایسا بیوار کر رہے ہیں جیسے یہ ستہ پکش کے ساتھ جوڑے ہیں تو اس کے بارے میں اتراج کیا جا سکتا ہے لیکن ویدان صاحبہ دیکھش نے آج تک ایسا کوئی کاریاں نہیں کیا جس سے یہ میسج جائے گی ویدان صاحبہ دیکھ ستہ مجھے لگتا ہے کہ سرکار گرانے کے لیے سب سے بڑی دیوار اس کو سمجھا جا رہا ہے ویدان صاحبہ دیکھش کو بلکل ٹھیک آنکلن کیا گیا یعنی کی سپیکٹر کو اٹھا کے پھر پریاست کی جا سکتے ہیں دوارہ اپریشن لوٹس دوارہ چلا جائے اس سے پہلے اپریشن ویدان صاحبہ دیکھ چلا جائے یہ منچہ پوری ہونے والی نہیں ہے ویدان صاحب ویدان صاحب دیکھش بہومت کے ساتھ بنیا اور پوراں بہومت آہ کامریس قوالٹی کو یہاں پر ہو مجھے لگتا ہے کہ ایسی ایسے کرنا بھی نہیں چاہیے کھاک صاحب بہت نقصان ہو چکا میں سمجھتا ہوں بہت نقصان ہو چکا میں سمجھتا ہوں مجھے لگتا ہے کہ ہمارے کو سوارد پور سنبت بنا کر اور مت بھید ہو سکتے ہیں لیکن من بھید نہیں ہونے چاہیے جیٹھی جی نیپ بڑی ایسی رکھ دی گئی ہے کہ وہ اب لمبی چلے کی لگتا ہے پروین جی جوڑے ہیں پروین جی آپ اس بار کے ستر اور پچھلے ستر جتنے بھی ہوئے ہیں فلور منیجمنٹ ایک بڑا آم ہوتا ہوتا ہے کہ فلور منیجمنٹ ستہ پکش کی ایسی ہوتی ہے کہ وہ بپکش کے ساتھ نبا کے چلتا ہے دومل صاحب نے بھی اتنے لمبے ٹائم تک نیتا پرتیپکش کے طور پر رہے بیربادر سنگھ جی بھی رہے ویدیا سٹوکس بھی رہی مکیش اگنی اتری بھی رہے ویپکش میں لیکن کہیں نہ کہیں مل جولکر ہاؤس چلتا رہا ہے واک آٹ ایک سیمبولک کرنا پڑتا ہے آگے سورکیوں میں بنے رہنے کے لیے کچھ مطلوں پر فلور منیجمنٹ میں کیا کم ہی دکھ رہی ہے آپ کو اس بار دیکھئے جو ویدھانسوا ہے ویدھانسوا کو چلانے کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ ویدھانسوا ادھیکش سرکار اور بیپکش یہ سامویک روپ سے پریاس کریں اگر ان میں سے کوئی بھی ایک ویکتی جو ہے اس پورے پروسیس کو ڈیریل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو نشتی تروپ سے تنہ تنی تو ہوگی اور ہمانچال پردیش میں بھی یہ ہی ہوا ہے ہمانچال پردیش ویدھانسوا بیسیکلی ویدھانسوا ہے کیا ویدھانسوا ہے جہاں پہ آپ سرکار کو کٹ گھرے میں کھڑا کرتے ہیں سرکار کی جو غلط نیتیاں ان تو سامنے لے کر آتے ہیں اور یہ بہت بڑا پریٹ فارم ہوتا ہے ویپکشی ویدھائیکوں کے لیے اور اس ہی سے سرکار کے اچھا ہی ہے سرکار کی برائی کے بارے میں پتہ چلتا ہے اور سرکار کے پاس کی سب سے بڑا پریٹ فارم یہ ہی ہوتا ہے کہ جو اس کی نیتیاں ہیں جو اس نے کیا ہوا ہے وہ اس کے اس ویدھانسوا کے مادم سے جنتا کے سمکش لے کے آئے پرنتو تو اپنے دیکھا ہوگا کہ اب یہ پلیٹ فارم جو ہے دھیرے دھیرے جو ہے جنتا کے مدے اٹھانے کے بجائے ویکٹیگت جو اہم ہے وہ دھیرے دھیرے ہاوی ہوتا جا رہا ہے کہ مجھے اس نے ایسا بولا مجھے اس نے اس لیے کیوں بولا مجھے اس کو ایسا نہیں بولنا چاہیے تھا جبکہ ہونا کہ چاہیے تھا کہ ہیمانچل پردیش کی ویتیس تھی بہت بگڑ چکی ہے ہمانچل پردیش کے اندر جو پچھلی بار ہم لوگوں نے سب سے بڑی تراستی دیکھی ہے اس کے بعد کیا جو کاریا ہے وہ بلکل بھی صحیح ڈنسے سرکار نہیں کر پائی ہے ہمانچل پردیش میں بیروزگاروں کی ستھیتی بہت بوری ہے ان سارے ایشوز کو اٹھانے کے لیے جہاں بھارتی جنتا پارٹی کے پاس سے سب سے شاندار پلیٹ فارم تھا وہ کہیں نہ کہیں اس چیز سے جو ہے وہ اس سے دور ہوئی ہے اب مدے کیا بن گے کی ویدھانسابہ دیکش نے کیا کہا جبکہ مجھے لگتا ہے کہ یہ مدے نہیں ہونے چاہیے نو ڈاؤٹ یہ بہت امپورٹنٹ ہے کی ویدھانسابہ دیکھن پردیش ایک سوال یہ رہے گا کیونکہ جو صدن کے بیتر کے معاملے ہیں سپیکر کے عدکارک شکر کے معاملے ہیں چاہے وہ چھے ودایک پہلے تھے تین ودایک بعد میں تھے اور اب نو ودایک اور ہیں تو ان کی کیونکہ یہ ان کے بیتر کے معاملے ہیں تو ان کی چرچہ باہر تو ہونی بھی نہیں چاہیے پکش کا یہ بھی روک ہے کہ سپیکر صاحب نے جو معاملے صدن کی ان کے سویدانک شیطر میں آتے ہیں ان کا پرچار پرسار کیوں اور اس طرح کی باتیں کیوں یہ سوال ہے یہ بلکل ٹھیک ہے دیکھو ویدھانسابہ دیکشن نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا کہ میں تب سے صدسیا ہوں جب اس ویدھانسابہ کے اندرے لیزینڈری لوگ ہوا کرتے تھے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جب وہ صدسیا تھے جب وہ لیزینڈری لوگ ہیں تو لیزینڈری لوگوں سے کیا سیکھا یہ سیکھا کہ کہ آپ باہر جا کے اپنے سلسل کے بارے میں ایسے شبد کہیں جو مجھے لگتا ہے سویدھانک جو سمیدھان ان کو مانیتانی پردان کرتا ہے جب آپ سے یہ امید کی جاتی ہے کہ آپ کو نشپکش کیول ہونا ہی نہیں ہے بلکہ نشپکش آپ کو دکھنا بھی ہے پر ایسے کنڈیشن کے اوپر آپ نشپکش نہیں دکھتے ہیں تو نشتیت روپ سے بیپکش جو ہے آتروشی تو ہوگا دیکھیں گلت نہیں ہے بیپکش میں پھر بول رہا ہوں گلت نہیں ہے بیپکش سب سے بڑی جمعہ داری تو بیدھان سبہ ادھیکش کی ہی ہے کیوں ان کو ان شبدوں سے پرہیج کرنا چاہیے جس سے سویدھان کی مریادیں تار تار ہوتی رہے ہیں انہوں نے نو ڈاؤٹ یہ کام کیے ہیں میں اس کو منہ نہیں کر رہا ہوں کہ انہوں نے نہیں کیے ہیں ان کو نہیں کرنے چاہیے پرنتو بیپکش کو بھی یہ چیز کو دھیان میں رکھنا چاہیے کہ انہوں نے کیے وہ جنتہ دیکھ رہی ہے ان کے پاس جو سب سے بڑا پریٹ فارم ہے وہ ہے جنتہ کے مدنوں کو اٹھانا بیدھان سبہ ادھیکش کے جو کرتے ہیں ان کا جواب ان کو باہر ہی دے دینا چاہیے بیپکش بہت سکت ہے بیپکش کے پاس بڑی فوج ہے بیپکش کے پاس بڑے اچھے پروکتہ ہیں پرنتو جب آپ بیدھان سبہ کے اندر آ جاتے ہیں تو ان دس دنوں کے ٹائم کو ویسٹ کرنے کا کوئی اوچتیا نہیں ہی ہے ان دس دنوں کے ٹائم کا پورا سدھو بیوک کرنے اب بات یہ ہی اٹھائی جا رہی ہے کہ ہم نے نوٹس دے دیا ہے تو آسن پہ سپیکر آسن چھوڑیں اور کاروائی کا سنچالن کوئی اور کریں چاہے ڈپٹی سپیکر کریں چاہے جو نامیت سینئر ویدائک ہیں وہ کریں تو اس پہ بیپکش اڈھیک ہے کل بھی اڈھیک رہا آج بھی اڈھیک ہے تو بلکل گلت ہے وجہ کیا ہے کہ جب اس کا پروسیزر یہ ہے جو اگر آپ پروسیزر کو پڑھیں گے تو پروسیزر جس دن نوٹس ملے گا نوٹس سے چودہ دن کے بعد بزنس جو بزنس لسٹ ہے اس کے اوپر اس کا نام لگے گا اُس دن اگر یہ تیہ ہو جاتا ہے کہ پرستاو لائے جائے گا تو اس کے بعد جو ہے اس دن کی کاروائی کے بعد جو ہے کاروائی اُس دن سے شروع ہوتی ہے جس دن ون تھرڑ میمبر جو ہے اس پرستاو کو اس کو ہاں کر دیتے ہیں کھڑے ہو کر تو اس دن جو ہے یہ تیہ ہو جائے گا کہ ٹھیک تین دن کے بعد جو ہے ویدھانساوہ ادھیکش کے خلاف پرستاو لائے جائے گا یعنی یعنی بیوات لمبا چلے گا یہ آگے تک کھچے گا یہ exactly پر جب تک لائے نہیں گیا ہوا ہے جب تک اس پروسیزر کو 274 1 کے پروسیزر کو جب تک ہمیں ڈاپٹ نہیں کر لیتے تب تک وہ اپنے پد تک بنے رہیں گے اور ایسے کنڈیشن میں بڑی انٹرسٹنگ چیز میں بتاتا ہوں جس دن ووٹنگ ہوگی جس دن ووٹنگ ہوگی ویدھانساوہ ادھیکش اگر برابر کے بھی مت ہو جائیں تب بھی ووٹ نہیں کر پائیں گے اور جیٹھی جی جیسا کہ آپ نے کہا تھا کہ 28 ویدھائیکیاں کر پائیں گے جب 25 ویدھائیکوں نے راج Johan membership لے لی اپ امید کرا وہ 28 سرکار نہیں جائے گی پر ویدھانساوہ ادھیکش کے سر کے اوپر خطرہ تو بنا رہے گا چلیے چرچہ کو بھی رام دیتے ہیں تو آج ہمار چرچہ کر رہے تھے کہ ہمارچل قال پردیش ویدھانساوہ ادھیکش کلدیب سنگھ پردھانی جی کے خلاف وپاکش ووشواس پرسطاب لائے لیکن اُت پرسطاب میں کچھ پرکریہ ہے جن کا پالن کرنا پڑے گا اس کا چودہ دن کا نوٹیس ہوتا ہے چودہ دن کا انتجار کرنا پڑے گا پھر صدن کے اندر اس پر پرستاب کو سبکار کیا جائے گا اس کے بعد اس پر چرچہ اور گوٹنگ ہوگی لیکن اب ہماری چار بیٹھ کے شیش ہیں منسون ستر کی اور نو تاریخ کو ستر سماپت ہو جائے گا اب ستر کو بڑھانے کی مانگ بھی پاکش کرے گا یا پھر ستر بلانے کی مانگ کرے گا کیونکہ اگلا ستر تو شید کالین ستر ہے جو دسمبر ماہ میں یا جنوری ماہ میں ہوگا تو تب تک کیا ہوگا لیکن اس بیچے یہ بھی بات اٹھی کہ پروین جی نے کہا کہ جب وہ پچیس ویدائکوں کے ساتھ راجہ سبا میں کروس ووٹنگ کرا سکتے ہیں باجپا بپکشی دل تو کہیں نہ کہ خطرہ ویدان سبا دیکھش کی جب تک ووٹنگ نہیں ہوتی جب تک یہ پرستاب سلکار نہیں ہوتا تب تک خطرہ بنا رہے گا جاہر ہے کانگرس اپنے ویدائکوں کو ایک جوٹ رکھنے کی کوشش کرے گی باجپا بھی تب تک اپنے ویدائکوں کو ایک جوٹ رکھے گی کہیں پہ یہ دباب بھی ہو سکتا ہے کیونکہ نو باجپا کے ویدائکوں کا فیصلہ ابھی بھی سپیکر صاحب کے بچارہ دین ہے وہ فیصلہ بھی کبھی بھی آ سکتا ہے اور جرچہ کی جاری تھی کہ یہ فیصلہ اس ستر میں آ جائے گا لیکن وہ ابھی تک آیا ہے نہیں ابھی چار بیٹھ کے شیش ہیں تو دیکھنا ہے لیکن سہارد پون سبن جو پاکش وپاکش کے ہوتے تھے اور جنتہ کے مدے اٹھائے جاتے تھے لیکن یہ ویٹی گرد بیش ویدان سبا سرسیوں کے بیتر بھی پاکش اور وپاکش کے بیتر بھی پرویش کر گیا ہے جو کہ کہیں نہ کہیں پردیش کی لوگوں کے لیے جنتہ کے لیے وکات کے لیے نقصان دے ہے پاہج ہم نے اسی ویشے پہ چرچہ کی آپ سب نے چرچہ میں بارلیا میں پاکش کے لیے وکاتے پاکش کے لیے